نوشکار دوستو سوازدہ آپ کا ایک اور نئے ولوگ میں آج اس ولوگ میں ہم ایک اور اتحاس کے احسے قلعے کے بارے میں جانیں گے جو کہ آج جر جر حالت میں ہے لیکن اس کا اتحاس سے بہت کیرہ سنبند ہے یہ جلہ مکھیالے ساسا رام میں پڑھتا ہے جو کہ اکبرپور سے 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ قلعہ بیہار میں پڑھتا ہے جسے کہا جاتا ہے روتاز گردہ قلعہ یہاں جب آپ آئیں گے تو آپ کو آس پاس رکھنے کے بھی اچھی ویوستہ ملے گی آپ یہاں آس پاس کے ہوتلوں میں بھی رکھ سکتے ہو یہ قلعہ جو کہ خریتہ یوگ میں بنا تھا یہ بنا تھا ترسانگو کے پتر یعنی پوتر یعنی روتاز ان کا یہ قلعہ بنایا ہوا ہے اور یہ راجہ خریش چندر جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے ان کے پتر تھے تب ہی ان کے نام سے یہ قلعہ کا نام پڑھا روتاز گردہ قلعہ یہ قلعہ ستیوک سے بنا ہے اور آج بھی اپنا وجود بنائے رکھے ہوئے ہیں یہ قلعہ بھارت کا پراتین درلپ دروہر ہے اس کے عطیت پرمان پراتا بھی راجہ خریش چندر سے جڑا ہوا ہے راجہ خریش چندر کے ایک ہی اولاد تھی جن کا نام تھا روتاز کہتے ہیں کہ روتاز ایک بار یہاں کچھ سمیے کے لئے آئے تو انہیں ایک عادی واسی لڑکی سے پیار ہو گیا اور ان سے پھر انہوں نے ویوا کر لیا اور ویوا کرنے کے بعد انہوں نے یہی پہ قلعہ بنانے کے بارے میں سوچا تب انہوں نے اس قلعہ کا نرمان کرایا اور تب سے اس قلعہ کا نام روتاز گردہ قلعہ ہو گیا کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ محل اب بھوتیا اور جر جر حالت میں ہے تو یہ بھوتیا ہے لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتے ہیں یہ کیول افوا ہے یہ ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور کرپیہ آپ ان سب چیزوں کے بیچ میں مت آئیے گا اور نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ سوچئے گا کیول اور کیول اس اتحاس کو بہت ہی باریکی سے چانئے گا کہتے ہیں کہ پہلے اس پہ آدی واسی راجہ راج کرتے تھے بعد میں کچھ سمائے بعد شہر شارک سوری کا اس میں راج ہوا بعد میں فرمان سنگھ جو کی اکبر کے صوبے دار تھے ان کا یہاں پہ راج ہوا اور انہوں نے ہی یہ سمالا کچھ سمائے کے لئے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر بھی کچھ سمائے کے لئے یہاں رکے تھے اور یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلی کہ یہ جو قلعہ ہے آپ کو اس میں ہندو اور مسلمان دونوں کے آپ کو آرکٹیکچر دونوں کی آپ کو دیکھنے ملیں گی یہ دونوں طریقے سے کلہ کرتیوں سے بھرپور ہے اور اس میں آپ کو گمبت کلہ لیک جو ہے ہندو کہیں کہیں دکھائی دیں گے تو کہیں کہیں مسلم آپ کو یہ مسلم آرکٹیکچر دکھے گا تو کہیں ہندو آرکٹیکچر سولوی صدی سے یہاں پہ مسلمانوں کا راج ہوا یعنی کہ اکبر نے راج کیا اور یہ تھا کلہ مانسنگ کے انڈر میں اور یہ جو آپ محل دیکھ رہے ہو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مانسنگ رہا کرتے تھے تو آئیے چلیوں اوپر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے حالت میں ہے اور یہاں کیسے بنا ہے چلیوں اوپر دیکھتے ہیں مانسنگ کا محل بھی کہا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ہندو آرکٹیکچر پوری طریقے سے دکھائی دے گی اور آج بھی اس میں آپ کو کچھ پینٹنگ دکھائی دیں گی جو کہ اس سمائے کی تھی اور یہ جو ہے یہ فاؤنٹن ایریا ہے یہاں پہ کبھی فاؤنٹن ہوا کرتا تھا کہتے ہیں اس کے اندر فاؤنٹن بنا تھا اور یہاں سے پانی نکلتا تھا اگر آپ تھوڑی دور پہ یعنی کسی اس جگہ سے باہر دیکھو گے تو آپ کو وارہ داری دیکھے دے گا یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسے وارہ داری کہا جاتا ہے یہ جو اسپیس ہے بہت ہی بڑی آئے یہاں اگر آپ دیکھو گے تو یہاں ایک چھوٹا سا گلی آرہا ہے جس سے آپ باہر کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے پورا اور پڑی ہا اتیاز ہے اس کے لئے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ رہتاس گڑ ہوا کرتا تھا تب اس شہر کا نام تھا رہتاس یعنی جو کی اس سمیں آپ کو اکبرپور دکھائی دے گا وہ پہلے کبھی ہوا تھا رہتاس یعنی رہتاس ایک جگہ ہے جسے آج اکبرپور کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اب اس جگہ کا نام ہے اکبرپور تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا یہ دونوں سیم ہیں ابھی آپ جو کمبت دیکھ رہے ہو اس میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ ہندو آرکیٹیکچر دکھائی دے گا اور یہ گمبتوں پہ آپ کو کلش اور کچھ ایسے ہندو آرکیٹیکچر دکھائی دیں گے جس کے وجہ سے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ہندو راجوہ کا محل کبھی ہوا کرتا تھا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے پنچ محل یعنی یہ پنچ منجلہ عمارت ہے اس لئے اسے پنچ محل کہا جاتا ہے اسی کے نیچے ایک رنگ محل بھی ہے جو کہ آگے آپ کو دکھائی دے گا اور یہ پنچ محل کا جو چھت ہے اس پہ ہم آ چکے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے آپ کو کلے کا پورا نگارہ ملے گا آپ کو ایک سائیڈ میں رنگ محل دکھے گا ایک سائیڈ میں آپ کو واراداری ملے گا امان سنگھ کا محل دکھائی دے گا اور وہ جو آپ کو نہ دیکھ رہے ہو وہاں سے محل پورا فیلا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ محل کا پورا دیکھئے کتے بڑے پریشر میں فیلا ہوا ہے یہ محل اور اس کے لئے کا ایک اور اتیاز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیا کہ اٹھرہ سو سکتاون میں امار سو ایک بہت بڑے کرانتی کاری تھے جنہوں نے اٹھرہ سو سکتاون میں یہاں سے بھی دروش شروع کیا تھا انگریزوں کے خلاف اور اس لئے بھی اس کیلے کا ستانترہ سنگرام میں بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور اب ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس سمیہ کا واش روم تھا یعنی ٹولٹ یہ یہاں اس طرح سے ٹولٹ بنا ہوا تھا اور اوپر وینٹیلیشن کا بھی بہت پروپر طریقے سے دھیان رکھا گیا اس کے لئے میں تو جو آپ کو بھی کنفیوز ہوں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کی کیسے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی لیپی کس طرح لیکن آپ میں سے کسی کو اڑھو آتے تو پلیز کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا کی یہ کیا لکھا ہے اور یہ تھا ہمارا ایک ٹور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور پیاری لگی ہو کچھ آپ کو انفرمیشن اچھا ملا ہو تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کریے گا اور اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو جتنا ہو سکے شیئر کریے گا اسی طرح آگے اور ہم آپ کو ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے تب تب کے لئے تھانکیو دھنیواد اور خوش رہیے گا